بھارت بنام شرلنگ کا تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز ہے جس کی شروعات ستائیس تاریخ کو ہونے جا رہی ہے اور پہلے کلے میں یہ تینوں میچز کھیلے جائیں گے اس کے علاوہ تین ایک دیمسی انتراشتوے میچ بھی ہے اس پر بھی ہم بعد میں چرچہ کریں گے لیکن گوتم گمبھیر کی ٹینیور کی شروعات ہونے جا رہی ہے ان کے ایرا کی شروعات ہونے جا رہی ہے ایز ایک کوچ اور ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کون سے کھلاری گیارہ کھلاریوں میں شامل ہوتے ہیں مطلب کی یا پلینگ 11 میں کن کو موقع ملتا ہے کن کو نہیں ملتا ہے ساتھے ساتھ سوری کمار یادب بھی کپتان کے طور پر پہلی رفعہ پرماننٹ کیاپٹن کے طور پر بھارت یہ ٹیم کو لیڈ کرتے وینرز رائیں گے اس سے پہلی بھی کئی میچز انہوں نے ٹیم انڈیا کے لیے کپتانی کی اور اسٹریلیا کو ہم نے ہرایا تھا ساؤت آفریکا کے خلاف میں ٹارنمنٹ ہم نے ڈروہ کیا تھا لیکن سب سے رومانچک ہوگا یہ دیکھنا کہ گ وطم گمبیر اور سوری کمار یادب مل کر کے کیا فیصلہ لیتے ہیں ایس ویکٹ کیپر ٹی ٹوینٹی میں کون کھیلتا ہے کیا سنجو سیمسن کھیلیں گے یا رشب پنت کھیلیں گے یا پھر مان کر کے چلیں کی آنے والے سمیہ میں دھروپ جوریل یا پھر ایشان کشن کی اگر ایک پرسن بھی واپسی ہوتی ہے لیکن اس شرنکلا پر اگر نظر ڈالیں جو کی بھارت اور شلنکہ کے بیچ میں کھیلا جائے گا تو یہاں پر سب سے بڑا سوار ہے کہ ویک پیل میں آئے تھے کھلنے کے لیے رشب پنت ٹھیک ٹھاک پردرشن رہا میں یہ نہیں کہوں گا کہ آؤٹسٹیننگ پردرشن لیکن ورلڈ کپ میں ان کو چنا گیا ان کے ٹیسٹ میچز کی پردرشن کو دیکھتے ہوئے روحید شرما کو ان پر بہت زیادہ بھروسہ تھا روحید شرما نے ان کو موقع دیا تین نمبر پر کھلایا رشب پنت کو ایک آدھ میچز میں ٹھیک ٹھاک بیٹنگ کی لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت زبردست ان کے لیے ورلڈ کپ رہ دباؤ میں وہ بھی ہیں اور سب کو پتائے کہ وائٹ بول فارمیٹ میں ان کا ٹریک ریکڈ اٹنا بہتر نہیں ہے لیکن اگر کمپیر کریں سنجو سیمسن اور رشب پنت کا تو کیا واقعی میں اتنا ڈیفرنس ہے دونوں کے ٹریک ریکڈ میں سنجو سیمسن کے لیے آئی پیل آؤٹسٹینڈنگ رہا نمبر تین پر بیٹنگ کی راستان روالز کے لیے ہر میچ میں رن بنائے بہت زبردست طریقے سے بلے بازی کی لیکن جب آپ سٹیٹ دیکھتے ہیں تو سنجو سیمس سنجو سیمسن کا جو ایوریج ہے وہ تقریباً 23 کا ہے تی ٹوینٹی فارمیٹ میں اور انہوں نے 133 کی سٹرائک ریٹ سے رن بنایا ہے وہی پر اگر بات کی جائے آپ کے رشب پنت کی تو ان کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ 122 کا ہے اور ان کا ایوریج 22 کا ہے تو اوبرال کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے سنجو سیمسن ایز رشب پنت کے بیچ میں اور اوڈی آئے میں ضرور سنجو سیمسن نے چوبن کے ایوریج سے رن بنایا ہے لیکن کم میچز کھلے لیکن جس طریقے سے گاؤتم گمبیر سنجو سیمسن کو لے کر کے سیریس ہے ان کو بتا رہے تھے ان کو سمجھا رہے تھے کہ کیسے بیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد سوری کمار یادب کو سنجو سیمسن کے ساتھ کافی لمبے سمیے تک بات چیت کرتے ہوئے دیکھا گیا تو کیا یہ مان کر کے چلیں کہ ہو سکتا ہے کہ شروعاتی میچز میں یعنی کہ تین میں سے دو میچ رشب پنت کو دیا جائے اگر پرفارمنس آ گیا ہے تو انہی کے ساتھ کنٹینیو کریں نہیں تو ایک میچ ٹی ٹوینٹی میں ہو سکتا ہے کہ سنجو سیمسن کو بھی مل جائے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروعات سنجو سیمسن سے کرائی جائے کیونکہ چار نمبر پر آپ کو کھلتے ہوئے سنجو سیمسن دیکھیں گے میرے خیال سے گوتم گمبیر اپنے ٹینیور میں اپنے ایرا میں کم سے کم سوری کمار یادب کو تین نمبر ضرور کھلائیں گے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں اور کھلانا بھی چاہیے کیونکہ آپ کے سب سے بہترین بلدباس ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں تین نمبر ضرور کھلنے چاہیے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ چار نمبر پر فٹ کیا جائے سنجو سیمسن کو یا رشب پنت کو لیکن آپ لوگ بھی ضرور اپنی رائے رکھیں کہ آپ کے حساب سے کسے پہلے موقع ملے گا کیا رشب پنت کو حالانکہ رشب پنت نے اوڈی آئی فارمیٹ میں ایک ماچ میں سنچری کیا تھا انگلینڈ کے خلاب میں اس خلابہ دیکھیں تو سنجو سیمسن نے اپنے آخری اوڈی آئی ماچ میں ساؤت ایفریکہ کے خلاب میں شتک لگایا تھا سنچری لگایا تھی لیکن ان کو اوڈی آئی میں شامل نہیں کیا گیا ہے رشب پنت اوڈی آئی میں ہے کیل راہل بھی اوڈی آئی میں ہے کیل راہل ٹی ٹوینٹی میں نہیں ہے تو ایسے میں ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں رشب پنت ورسس سنجو سیمسن ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شروعاتی میچز رشب پنت کو دیا جائے گا کیونکہ ورلڈ کپ میں وہ کھیلے تھے اگر کچھ میچز میں ان کا پردرشن اچھا نہیں رہتا ہے تو پھر سنجو سیمسن کو ٹیم میں ضرور میچ مل سکتا ہے آخری مقابلہ مل سکتا ہے ابھی حال میں انہوں نے پچاس رنڈ بنایا تھے زمبابے کے خلاف میں لیکن اس کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید رشب پنت کو پہلے میچز کھیلنے کا موقع ملے گا لیکن دباؤ رشب پنت کے اوپر بھی ہوگا اور دباؤ سنجو سیمسن کے اوپر بھی ہوگا کیونکہ اگر مالیجے رشب پنت کا پوفورنس اچھا نہیں رہے گا اور سنجو کو موقع ملے گا تو سنجو کے پاس میں زبردست ایک اوپرچنیٹی ہوگی کہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں لیکن اسٹیبلش کرنے کے لیے رن کرنے پڑیں گا اور کنسسٹنسی کے ساتھ میں رن کرنے پڑیں گے جو ٹی ٹوینٹی میں سنجو بھی مس کرتے ہیں یہی امید کرتے ہیں کہ جس کو بھی موقع ملے رن بنائیں زبردست طریقے سے بیٹنگ کریں لیکن آپ کی رائی کیا ہے کیا سنجو سیمسن کو پہلے موقع ملنا چاہیے یا گوتم بمیر دیں گے یا آپ کی نظر میں رشپ پنت ہی پہلا موقع حاصل کر لیں گے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ نے نہیں کیا لگاتار بنے رہے سپورٹس ٹوک کے ساتھ میں